اسلام علیکم ویورد میں ہوں شیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں شیر خان فورد ویورد آج میں آپ کے لئے فروٹ کے ایک لے کر رہا ہوں جو کہ نہایت ہی آسان بنتا ہے اس کے لئے ہمیں دو ہنڈے چاہیے جو ہم بلینڈر جگ میں ڈال کر ایک منٹر تک اس سے گرینڈ کریں گے ایک کپ چینی لیں گے جس کو ہم نے گرینڈر میں پہلے سے پیچھ لیا تھا اور اس میں ہم نے میٹھا سوڈا بھی ایڈ کر لیا تھا ہافٹی سپون اب دوبارہ سے اسے بلینڈ کریں گے وانیلا فلیور ہے ہمارے پاس چھے سے ساٹھ ڈروپ اس میں ہم ڈالیں گے فلیور سے یہ فائدہ ہوگا کہ انڈے کی سمیل ختم ہو جائے گی اس سے آدھا کپ ککنگ آئل لیں گے اگر آئل نہیں ہے تو آپ گیوی استعمال کر سکتے ہیں تقریباً ڈیڑ کپ میدھا ہے ہمارے پاس جس کپ سے ہم نے آئل ڈالا تھا اسی کپ کے حساب سے ہم نے یہ ڈیڑ کپ میدھا لیا ہے اب ہم اسے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اور بلینڈ کریں گے آدھا کپ دودھ بیس میں شامل کریں گے فروٹ گے کا مکچر ہمارا تیار ہو چکا ہے اس طرح کا بال ہے میرے پاس یہ شیشے کا اس کو ہم نے آئل لگا کر گریز کر لیا تھا میدھا ہم تھوڑا سا اس بال میں لگائیں گے اب فروٹ گے مکچر اس میں ہم ڈال دیتے ہیں اشرفی دانا ہے میرے پاس اس کو ہم تھوڑا سا میدھا لگائیں گے شیشے کا بول میں اس لئے استعمال کر رہا ہوں کہ یہ شیشے کا جو بول ہے یہ ہیٹ بروف ہے یہ ٹوٹے گا نہیں خراب نہیں ہوگا اور ہم اسی میں اس کو پکائیں گے اس پتیلے میں ہم نے نمک تھوڑا سا نیچے لگا لیا اس کے اور اس کے اندر ہم سٹینڈ رکھیں گے اور اس کے اوپر ہم اپنا بول رکھ دیں گے لو فلیم پہ ہمیں چالیس سے پینتالیس منٹ لگیں گے اسے پکانے میں ویور چالیس منٹ اوک چکے ہیں تقریبا نہیں آپ بھی کیک کو ہم چیک کریں گے کسی بھی چیز کی مدد سے آپ اس طرح چیک کریں اسے اگر آپ کی سٹک گیلی نکل دیا تو آپ سمجھیں کہ آپ کا کیک کبھی تیار نہیں ہوا دوبارہ اسے ہم دس منٹ تک مزید پکائیں گے ماشاءاللہ سے ہمارا کیک تیار ہو چکا ہے ڈیش آؤٹ کرنے کے لئے کسی بھی شوری چاکو کی مدد سے اس کے کنارے چھڑائیں گے ماشاءاللہ سے ہمارا فروٹ کیک ریڈی ہو چکا ہے اب اس کے سلیسز کاٹیں گے ماشاءاللہ سے ہمارا بالکل سوفٹ قسم کا کیک تیار ہو چکا ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک سبسکرائب اور بیل آئیکن پر ضرور پریس کر دیجئے گا اسے ہمارا حوصلہ بڑھتا رہے گا اور آپ کے لئے اچھ اچھی ویڈیو لاتے رہیں گے جزاکاللہ